بلکل ہلوائی سٹائل رسگلے اب آپ بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ آپ گھر پر اتنے مزدار اتنے رسیلے اور اتنے میٹھے رسگلے بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ ہلوائی سے بھی زیادہ بہترین طریقے سے رسگلے کی رسپی بنانا شیئر کر رہی ہوں جو کہ بنانا اتنا زیادہ آسان ہے تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور اپنے مزدار سی رسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑا ہی لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں دو کپ چینی چینی میں ہم ایڈ کریں گے پانی جس کپ سے مجرمیٹ کر کے چینی اس میں ڈالی ہے اسی سے ہم تقریباً تین کپ اس میں پانی کی ڈالیں گے اب ہم بنا رہے ہیں شیرہ پہلے ہم اچھے سے چینی کو پانی کی اندر حل کر لیں گے فلیم کو ہم نے بالکل میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پر چینی کو ہم نے پانی میں میٹ کرنا ہے اب ہم نے اس کا ایک یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا بس ہم نے اتنا بنانا ہے کہ چینی اچھے سے میٹ ہو جائے اور جو الائچی ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اس کا فلیور پانی میں اچھے سے نکل آئے رسپی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک ٹریک کے ساتھ بتاؤں گی آپ کے رسکولے اکثر ٹوٹ جاتے ہوں گے یا پھر بہت زیادہ سکت ہو جاتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ہر ایک ٹپ شیرہ ہم نے تیار کر لیا اب اس کو کر دیں گے سائیڈ پہ فلیم کو آف کر دیں گے اس کے بعد لیتی ہوں ایک پین جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک کپ دودھ یہاں پر میں نے فل فیٹ ملک لیا ہے ڈبے والا ملک میں نے یہاں پر یوز نہیں کیا اس میں میں ڈالتی ہوں ایک کپ میرمنٹ کر کے سوجی مجھے تھوڑا سا دودھ کام لگا تھا تو میں نے آدھا گلاس اس میں دودھ کا تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے بلکل لو ٹو میڈیوم فلیم پر اب ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک جو مکسچر ہے وہ گاڑا نہیں ہو جاتا اور سوجی اچھے سے پک نہیں جاتی لازمی اس ٹیپ کو فولو کیجئے گا آپ نے اچھی طرح سے یہاں پر سوجی کی بھنائی کرنی ہے سوجی کا جو کچھاپن ہوتا ہے وہ دور کرنا ہے اس میں جو گھٹلیاں بن جاتی ہیں آپ نے اس کو ختم کرنا ہے اب اس پائنٹ پر جب دودھ تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون گھی کے میں نے یہاں پر دیسی کی بھی لیا ہے آپ اگر ڈالڈا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے چینی کا تاکہ جو سوجی ہم نے اس کے انڈالی ہے اس کے اندر تھوڑی سی مٹھاس آ جائے بلکل پھیکی نہ ہو اب آپ نے اس کو اس پیچولا کی مدد سے دباتے ہوئے بنانا ہے تاکہ جو بھی اس کے اندر گھٹلیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں اور جو سوجی کا کچھا پنہ ہوتا ہے وہ اچھے سے دور ہو رہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پکانا ہے کوئی تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک لازم ہی ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک جو سوجی ہے اس کا جو بیٹر ہے جو بیس ہے اس کو اچھی طرح سے چھوڑ دے گا تو یہ سوجی کی پکنے کی نشانی ہوتی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے بطن میں نکال لینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کے رسکولے بنائیں اس طرح سے سپیچولا کے مدد سے آپ نے مسلسل اس کو دباتے ہوئے بنانا ہے جتنا آپ اس کو مسلیں گے اتنا ہی آپ کا جو رسکولہ ہوگا سوفٹ بنے گا اتنا ہی سپونجی بنے گا بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں اس کو مزید تھنڈا کرنے کے لئے ہاتھوں کے مدد سے آپ نے اس کو مزید دباتے ہوئے اس طرح سے مسلتے رہنا ہے اچھی طرح سے مسل لیں اگر یہ پین کے ساتھ یا پھر برطن کے ساتھ چپک رہا ہے تو ہاتھوں کو یا پھر اس کے اندر تھوڑا سا آپ گھی اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں چپکے گا مسلسل دباتے رہنا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو دبائیں گے اتنا ہی آپ کا رسکولہ جو ہے پرفیٹ بنے گا اب یہ کافی حد تک ہم نے اس کو بیٹر کو سیٹ کر لی ہے اب ہم ہاتھوں کو تھوڑا سا اویل سے گریز کر لیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کا جو مکسر ہے وہ ہاتھوں میں اٹھائیں گے اور اس کی بول جو جس طرح سے رسکولہ کی شیپ ہوتی ہے اپنی مرضی سے آپ اس کی شیپ جو ہے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے لمبائی میں بنانی ہے تو لمبائی میں بنا سکتے ہیں گول بنانے ہیں تو اس طرح سے گول بنائیں جو مرضی شیپ دیں لیکن آپ نے طریقہ بالکل اسی طرح سے ایک ایک سٹیپ کو فولو کرنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی سٹیپ میس کیا تو پھر آپ کا رسکولہ جو ہے سوریٹو سے خراب ہو سکتا ہے یا پھر وہ اچھا نہیں بنے گا اس طرح سے آپ نے سارے رسکولوں کو تیار کر لینا ہے میں یہاں پر تھوڑی سی بھڑی بولز بنا رہی ہوں کیونکہ رسکولے جو ہوتے ہیں تھوڑی سی بھڑے اچھے رکھتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کو نہیں بنانے سارے رسکولے اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں گے چلیں جیس پہلے سارے ریڈی کر لیتے ہیں اب یہاں پر سارے رسکولے ہم نے تیار کر لی ہیں اب جو شیرہ ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کے اندرہ ایک ایک کر کے سارے رسکولوں کو ہم ڈالتے رہیں گے بہت ہی اسان ریسپی ہے مہنگے دموں میں آپ جب باہر سے ہی لے کر آتے ہیں مہنگے مہنگے رسکولے تو آپ اس طرح سے گھرمہ بنا کے کھلائیں کوئی بھی دعوت ہو یا پھر عید کا موقع ہو تو آپ رسکولے بنائیں گھر میں اور سب کو کھنائیں یقین کریں کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے یہ رسکولے گھر پر بنائے ہیں فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لو ہم آن کر لیں گے اور اس کو ہم نے چھے سے سات منٹ تک پکانا ہے تو ماشاءاللہ سے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس کا کور اٹھائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سپونجی کتنے سوفٹ جو ہیں رسکولے بنے ہیں ہمارے رسپی کو لازمیٹ آئے کیجئے گا رسپی پر ساندھائیو لازمیٹ آئے کیجئے ضرور سبسکرائب کیجئے گے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارا خیال ریکھے گا اللہ حافظ